اسلام علیکم ناظرین میں سوشیل ایکٹیویسٹ چودری فواد ناظرین میں نے اپنی ایک ویڈیو میں جو کہ کچھ ہی وقت پہلے بنی ہے پچھلے مہینے اس میں ہم نے کینسر پیشنٹ کے لیے اپیل کی تھی جو کہ کیمو کے مرض میں مختلع تھے جن کا نام نومان فہیم تھا جو کہ ناظرین آباد نیو کراچی کے سورے نیو کراچی کے رہائشی تھے وہ اور بروقت علاج نہ ہونے کی ویسے اب وہ ہم میں نہیں ہیں ناظرین صرف ان کو علاج کے لیے ڈیرڈ لاکھ روپے کی ضرورت تھی جو کہ نہیں ہو سکا ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا کیمو کے پیسے ارنج کیے اور جو بھی ہم سے بن پڑا ہم نے کیا اور لافین ہے اس خاتون پہ ان کی اہلیہ پہ جنہوں نے اپنے تمام تر سیونگز ان کے اپنے شہر کی بیماری پہ لگا دیں گے شاید جو ہے ان کو شفاء کاملہ آجلہ مل جائے اور وہ ان کے ساتھ مزید زندگی گزار سکیں لیکن شاید اللہ کو کچھ اور ہی منصور تھا ناظرین وہ ہر انجیوز کے دروازے پہ بھی گئیں ہر انجیوز کا دروازہ بھی کٹ کٹ آیا لیکن واللہ علم کہ انجیوز نے کیوں مدد نہیں کی یہ اللہ جانتا ہے یا پھر وہ انجیوز والے جانتے ہیں اس میں سیلانی بھی آتا ہے جی ڈی سی بھی آتا ہے اور بھی تمام آتے ہیں درخواستیں بھی لکھ لکھتے دی میں نے خود سے درخواست ان کو لکھ لکھتے دی تو بہرحال اللہ کو پتا ہے کہ کیا معاملات ہیں ان کے انجیوز کے کیا کمپلائنز ہیں ان کی ناظرین ظاہر ہے وہ اس وقت عدت میں ہیں اور انہوں نے ایک اپنی بچی ان کی چھوڑی ہے اپنے نومان بھائی نے اور ان کی وائک ہیں اس وقت وہ عدت میں ہیں اور باہر نہیں جا نہیں سکتی تو میں نے اپنے ایک دوست تھا ہمارے جماعت اسلامی کے عمر پاروکی بھائی اور ہلکا جہور کے نائب ناظرین بھی ہیں ان سے میں نے درخواست کی تھی کہ راشن کی مد میں اگر کوئی ان کی مدد ہو سکے یہ چھوٹی سینوں نے مجھے کوشش کی ہے انہوں نے مجھے یہ سونپایا آج راشن ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری اب جو دونرز ہیں وہ بہت زیادہ لیمنٹڈ ہو گئے ہیں کیونکہ ایک تو بزنس کرائیسز بھی ہیں ہمارے پاکستان میں اور بھی سہرے معاملات ہیں کہ بزنس اس طریقے سے پاکستان میں نہیں ہو پارا تو ناظرین میری آپ سے ایک درخواست یہ بھی ہے کیونکہ مجھے فیصلہ باد سے ملتان سے بہاول پور سے ساہیوال سے پورے پاکستان بھر سے مجھے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ میں ان کی مدد نہیں کر پاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اتنی ارننگ کوئی زیادہ تعداد میں نہیں ہے اور زہرے علاج موال جا ہو راشن کے اس میں ایک بڑا فنڈ چاہیے آج میں آپ سے اپیل کروں گا کہ میری تمام تر جتنی بھی ویڈیوز ہیں میرا جو چینل اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں آپ اس کو لائک کریں مونٹائزیشن میں میری مدد کریں میری ہیلپ کریں تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کیونکہ میں اس وقت میرا جروخ ہے وہ کعبہ شریف ہی کی طرف ہے میں اللہ کو گواہ جان کے انشاءاللہ بات کر رہا ہوں کہ میرا انشاءاللہ جزین یوٹیوب کا چینل مونٹائز ہوا تو انشاءاللہ ہر اس بھائی کا علاج بھی ہوگا اس بہن کا علاج ہوگا اور اچھے ہاؤسپٹل میں ہوگا یہ انشاءاللہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے آپ لوگوں کو کسی بھی انجیوز کی طرف انشاءاللہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگی میرا انشاءاللہ دسترخان کا بھی رہتا ہے انشاءاللہ دائل چاول مطلب اچھے سے اچھا کھانا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کھلاؤں گا میں نہیں اللہ تعالیٰ کھلائیں گے مجھے ایک ذریعہ یا وسیلہ بنائیں گے صرف آپ لوگوں سے بھی یہ کروں گا کہ میرے چینل کو مونٹائزنگ میں میری ہلپ کریں میں نے آج سے پہلے کسی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کو نہ سبکرائب کے لیے کہا ہے کمنٹس کے لیے البتہ کہا ہے لیکن کمنٹس کچھ ہی لوگوں کیا ہیں میرے پاس آپ مجھے انشاءاللہ میری مدد کریں مجھے سپورٹ کریں یوٹیوب کے طرح اور انشاءاللہ یوٹیوب مجھے ان کرے گا تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ہر وہ خدمت انشاءاللہ آپ کے دور سٹیپ پہ پہنچے گی جس کی آپ کو توقع ہے میں الحمدللہ یتیم بچیوں کی شادی اور بزنس میں مطلب جو چھوٹا موٹا جو بزنس ہوتا ہے اس میں بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کی مدد کروں گا آنکھوں کا آپریشن بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے دور سٹیپ پہ ان لوگوں کے دور سٹیپ پہ جو سفید پوش لوگ ہیں جو حق دار ہیں انشاءاللہ ان کے دور سٹیپ پہ راشن بھی انشاءاللہ پہنچے گا اور تمام طر جو جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ ہوں گی میں ایک مرتبہ پھر عمر فاروقی بھائی کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے میری ایک کال کے یا ایک میسیج کے اوپر الحمدللہ نے میری مدد کی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب میں میری جو ڈونیشن ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے اور یوٹیوب مجھے ان کرنا شروع کر دے میرا چینل مونیٹائزنگ کی طرف چلا جائے تو انشاءاللہ میں جو ہے ہر اس معاملے کو میں انشاءاللہ میں پیش پیش ہوں گا جو آپ لوگ انہوں سے اپیل کریں گے آپ لوگ کے فیس بک پہ بھی میسیجز آتے ہیں ووٹس اپ پہ بھی آتے ہیں معذرت میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا میں راشد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ الحمدللہ میرے ہر معاملے کے اندر میری بہت مدد کرتے ہیں میں نے جب جب ان سے ڈونیشن مانگی الحمدللہ وہ میری مدد کرتے ہیں ان کو کہنا یہ ہوتا ہے فواد بھی کہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا ہم آپ کی مدد کریں گے تو میری آپ سے ایک مرتبہ پھر اپیل ہے کہ مجھے سپورٹ کریں بائی دا چینل آف یوٹیوب میرا چینل مونیٹائز ہوگا تو انشاءاللہ میں تمام کی ہلپ کروں گا آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان زندہ پا اسلام علیکم ناظرین اس وقت میں موجود ہوں نیو کراچی کے علاقے سیکٹر 5G میں اور یہ وہ مکان ہے جہاں پر جس سے ہم کچھ ہی وقت پہلے ہم آئے تھے یہاں پر پچھلے مہینے اور یہاں پر ہم نے کیمو کے جو مرزم مبتلا تھے نومان فہیم بھائی وہ اس گھر میں جو ہے زندہ تھے اور ہم ان کی آجادت کے لیے آئے تھے اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں ان کی جو وائف ہیں ان کی اہلیاں ہیں اور ایک بیٹی ہے ان کی جو اہلیاں ہیں وہ اس وقت عددت میں ہیں کہیں جاں نہیں سکتی تو ہم نے یہ چھوٹی سی ناظرین کوشش کی ہے راشن پڑھا ہوا اس وقت میری جگہ پہ اگر میرے دوست دکھا سکیں پیچھے ابنہ یہ راشن رکھا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی ہر مہینے جو ہے ان تک راشن پہنچ جائے پہنچا کریں انشاءاللہ ہم خود یہاں آیا کریں گے اور خود انشاءاللہ یہاں پہ ڈیلیور کیا کریں گے ناظرین افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تمام تر جو انجیوز ہیں ہم نے تمام کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا صرف ہم نے ہی نہیں ان کی اہلیاں نے بھی لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی میں ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی کا شکر گزار ہوں اور ہمارے حلکہ جہور کے جو سوپر ان کے جو نائب امیر ہیں جناب عمر فاروقی بھائی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کارے خیر میں حصہ ڈالا اپنا اور ہم تک راشتن پہنچ جایا اور ہم آج انشاءاللہ ان کو ڈیلیور کریں گے راشتن میں ناظرین کوشش کروں گا کہ میں دکھا سکوں لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ ان کی پردہ پوشی جو ہے نا وہ ملوز رہے شکریہ ملوز رہے دکھا سکر گزیل گزیل بیو وی گزیل گزیل ڈیلیور